بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ انڈے کی بہت ہی مزیدار بریانی شیئر کریں گے جو کی بننے میں تو بہت آسان ہے لیکن بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بہت ہی مزیدار مسالے دار اس کے چاول اور روئی کی طرح سے سوفٹ اس کے انڈے ہوں گے جبکہ بریانی بنانے میں انڈے اکثر ہار ہو جاتے ہیں جو کھانے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ انڈا بریانی کے راز اور بانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے انڈوں کو وائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے ساتھ انڈے لیے ہیں ایک پین میں ایک کلو چاول ہم نے لیے ہیں اور ساتھ انڈے لیے ہیں آپ اپنے فیملی کی ساب سے اپنے گھر کی ضرورت کی ساب سے انڈے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ انڈے اچھی طرح سے ڈیپ ہو جائیں اس کے بعد اس میں ہم نے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دینا ہے میڈیو ہیٹ پر جب اس میں ایک اچھا سا بائل آ جائے اس کے بعد ہم نے اسے صرف پانچ منٹ پکانا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہیٹ بند کر دیں گے اور دس منٹ اسے ڈھکا ہوا یوں ہی چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم نے ون کیجی رائس لینا ہے یہاں پہ ہم نے لانگ گرین سیلہ باسمتی رائس لیا ہے آپ کچھے باسمتی میں بنانا چاہے تو کچھے باسمتی بھی بنا سکتے ہیں رو باسمتی یعنی کچھا باسمتی لیں گے تو اسے اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ کو آدھی سے پون گھنٹے بھیگانا ہے یہ سیلہ باسمتی رائس ہے تو اسے ہم نے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے بھیگانا ہے پہلے تین سے چار پانی اچھے سے واش کر دینا ہے تو پانچ منٹ انڈو کو وائل کیا دس منٹ ہم نے گرم پانی میں ڈھکا ہوا رکھ دیا اب دو پانی ہم نے اس کا بدل دیا تھنڈے پانی سے اور اب اسے ہم چھیل لیتے ہیں تو انڈو کو اس ٹیپس کے ساتھ ابو با لیگا آپ کے انڈے پورے ساب اترائیں گے ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی آسانی سے اس کے چھل کے الگ ہو جائیں گے اور چھلے ہوئے انڈو کو یہاں پہ ٹوٹ پیک یا فرق کے ہلپ سے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے سراغ کر لینا ہے تاکہ جب ہم فرائی کریں تو یہ چھٹکے نہیں پھوٹے نہیں اور ٹوہنڈرڈ ایمل کے قریب یہاں پہ ہم نے کوکنگ آئیل اچھے سے گرم کر لیا ہے انڈوں کو اس میں آئیل میں ایڈ کریں گے ہیٹ کو یہاں پہ ہائی ٹو میڈیم رکھیں گے یعنی تیز آج میں انڈوں کو چاروں طرف سے گولڈن کر لگا ہو جانے تک فرائی کریں گے ہیٹ کو لو نہیں کرنا ہے ورنہ دیرے دیرے فرائی ہو کر انڈے ہارڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کے دیکھئے لائٹ گولڈن کر لگے انڈے فرائی ہو گئے ہیں تو ان انڈوں کو ہم نے آئیل سے سیپٹ کر لینا ہے اور اب اسی آئیل میں ہم نے پیازوں کو فرائی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے چھ میڈیم سائز کی پیاز کو باریک سلائز کٹا ہے تین حصہ ہم نے آئیل میں ڈال دیا باقی ہم نے دو حصہ بچا لیا ہے اور چاولوں کے پانی کے لیے یہاں پہ ہم نے کچھ مسائلے لیے ہیں ون ٹی سپون سانف ون ٹی بل سپون زیرہ دو دالچینی کا پیس ہے دو بڑی لائچ یہ تین ہری لائچ ون ٹی سپون کالی میرچ ہے نو سے دس لونگ ہے دو بادیان کے پھول ہے ساتھی تین سے چار تیس پتہ اس میں ایٹ کر دیں گے دس سے گیارت تیز والی ہری میرچ ایٹ کریں گے اور ایک کلو چاولوں کے حساب سے یہاں پہ ہم نے چار ٹی بل سپون نمک دینا ہے اب ان سارے مسائلوں کو ہم نے پانی میٹ کر دینا ہے یہاں پہ چار لیٹر پانی ہم نے ایک بڑے پاٹ پر رکھ دیا ہے اچھے سے بائل ہو رہا ہے مسائلے اس میں ایٹ کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ لو ہیٹ پہ پکا لیں گے تاکہ سارے مسائلوں کا فلیور اچھی طرح سے پانی میں آ جائے تو پیاز یہاں پہ لائٹ گورلن کلر کی فرائی ہو گئی تو پیازوں کو ہم نے آئل سے سیپرٹ کر لینا ہے اور بچے ہوئے آئل میں ہم نے یہاں پہ تھوڑے سے ثابت مسائلے ایٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ تین ہری لائچی ہم نے ایٹ کر دیا تین تیس پتہ پاس سے چھے لونگ ون ٹی سپون کالی میریج تھوڑی سی جاویتری کا پھول ہے تھوڑی سی دالچینی ہے دو تین ون ٹی سپون زیرا ہے لو ہیٹ رکھیں گے اور دس سیکنڈ کے لیے اسے کریکل ہونے دیں گے اور اب اس میں ہم نے جو بچی بھی پیاز رکھی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اس پیاز کو ہم نے بہت ہی ہلکا سا فرائی کرنا ہے کچھی کچھی سی اس طرح کی کچھی فرائی پیاز سے مسائلے کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز بہت ہی ہلکی سی لائٹ فرائی ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون ادھر کلیسون کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اور آٹھ سے نو بیچ میں سے سلٹ کی ہوئی ہر ایمیج اس میں ایٹ کر دیں گے یہاں پر آپ دردری پی سی وی مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں دونوں ہی صورت میں مرچیوں کا اچھا سا زائقہ فلیور مسائلے میں آ جاتا ہے تو مسائلے جب اچھے سے بن جائے یعنی ادھر کلیسون کی روئی سمیل پوری طرح سے چلے جائے آئل بلکل الگ ہو جائے تب ہم یہاں پہ ہم کچھ پاڈر اسپائیسے ایٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے 1.5 تی سپون ہلتی پاڈر 2 تی سپون بریانی مسائلہ 1 تی سپون ریڈ چلی پاڈر دھنیا پاڈر 2 چمچ اور 1 تی سپون گرم مسائلہ ہیٹ کو یہاں پہ لوہی رکھیں گے تاکہ مسائلے جلے نہیں اچھی طرح سے ملا دیں گے اور اس کے بعد دہی ایٹ کریں گے 1.5 کپ کے قریب یعنی 6 سے 60 ٹی بلسپون ہم نے اس میں دہی ایٹ کرنا ہے ہیٹ کو یہاں پہ لوہی رکھئے گا تاکہ دہی فٹے نہیں اچھی طرح سے ملا دیں گے اور مسائلوں کے حساب سے مسائلے میں نمک ایٹ کریں گے تقریباً 1 تی سپون سے تھوڑا زیادہ ہم نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ملا دیں گے اچھی طرح سے اور اب اس میں ہم فرائی کیوئی پیاز ایٹ کر دیں گے تقریباً آدھی اور آدھی ہم نے بچا لینا ہے گارنیشنگ کے لیے ملا دیں گے اچھی طرح سے مسائلے کو لوہیٹ پر ہی چلاتے ہوئے تھوڑا سا بھون لیں گے تو 10 سے 12 منٹ اچھے سے پانی میں مسائلے بائل ہو چکے ہیں فلیور اچھا سا آ گیا ہوگا اب اس میں ہم بھیگے ہوئے چاوال اٹھ کریں گے اور ہیٹ کو ہائی رکھیں گے اچھے سے بائل آنے دیں گے اس کے بعد اسے ہم 10 سے 12 منٹ تقریباً پکائیں گے یعنی کی قریب 90% تک ہم نے چاوالوں کو سافٹ ہونے تک پکائیں گے دہی کے ساتھ بھی مسائلے تھوڑے 50% تک بھون گئے ہیں اب اس میں ہم نے 3 میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے ٹرماتر اٹھ کر دیں گے اچھے سا مسائلہ گریوی بنانے کے لیے ٹرماتر سے بھی بہت اچھا زائقہ آتا ہے گریوی میں اور مسائلے دار بریانی بن نہیں ہے تو تھوڑا مسائلہ اس سے اچھا بن جاتا ہے تو اچھا سا ایک تیز بائل آنے کے بعد تقریباً 10 سے 12 منٹ چاوالوں کو ہم نے پکا لیا یہاں پہ تقریباً 90% چاوال سافٹ ہو چکے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ چاوال اور کوک ہو جائیں گے اب ان کا پانی سٹینڈ کر لینا ہے ہمیں تو بیج بیج میں ایک سے دو بار چلاتے ہوئے ٹرماتر کے گل جائیں گریوی کو ہم نے پکا لیا ہے مسائلہ ابھی تیار ہے اس میں 1 ٹی سپون ایٹ کر دیں گے کیوڑا واتر اس طرح کا ہلکا لیکویٹی ہونا چاہیے تاکہ مسائلے چاوال میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور چاوال کے ایک ایک دانوں میں اچھا سا مسائلے کا ذائقہ فلیور آئے تھوڑی سی حریدھنیا ملائیں گے بس تیار ہے ہمارا مسائلہ اور اب بریانی پاٹ لیں گے اور اس میں چاوالوں اور مسائلوں کی لیئر لگائیں گے چاوالوں کی ایک آئی ڈیے سے آپ نے تین حصے کر لینا ہے ایک حصہ نیچے ڈال دینا ہے اس کے اوپر ہم نے تقریباً آدھے سے تھوڑا کم مسائلہ فیلا دینا ہے اور مسائلوں کے اوپر فرائی کیوی پیاز اور تھوڑی سی پودینے کی پتیاں تھوڑی سی حریدھنیا پتیاں سپرنگل کریں گے اور اب اس کے اوپر فیسے چاوال اٹ کریں گے تو بچے وے جو چاوال تھے اس میں سے آدھے چاوال ہم نے ڈالنا ہے آدھے بچا لینا ہے اب اس پہ بھی ہم نے سیم پروسس کے ساتھ مسائلہ دھنیا پودینہ اور پیاز کی لیئر ڈال دی اس کے بعد بچے وے چاوال کی لیئر ہم نے اس پہ ڈال دی اور اب لاسٹ میں بھی ہم نے تھوڑی سی پودینے کے پتیاں دھنیا کی پتیاں اٹ کی اور فلیور کے لیے یہاں پہ ہم نے بریانی ایسنس لیا ہے بریانی ایسنس کا آپ یوز کریں گے تو آپ کی بریانی میں ایسا فلیور آیا کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے اسے بزار سے مگوایا ہے اور اس میں ہم نے کوارٹر ٹی سپون اورنج فوٹ کر لیا ہے کوارٹر کپ اس میں ہم نے دو تقریبا اٹ کیا پانچ سے چھ ٹی بل سپون اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور ون ٹی بل سپون کے قریب ہم اس میں کیوڑا واتر بھی اٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے گھول کے چاولوں کے اوپر سے فیلا کے ڈالیں گے اس طرح سے آپ دیس اپنے اس طرح سے فیلاتے ہوئے ڈال دیں اور بچیوی فرائی پیاس اس طرح سے فیلاتے ہوئے اوپر سپنگل کرتے ہوئے ڈال دیں گے اور اوپر سے اس طرح سے انڈے اس پر ڈال دینا ہے انڈے کو آپ کو گریوی میں نہیں پکانا ہے ورنہ انڈے ہارڈ ہو جائیں گے بلکل بھی سوفٹ نہیں رہیں گے اس کے اوپر سے آپ پر مسالہ ڈال دیں گے یعنی جو بچے ہوئے مسالے ہیں آپ اوپر سے اس طرح سے ڈال دیں انڈوں کے پر بھی ڈال دیں تاکہ انڈوں پر بھی تھوڑے سے مسالے لگ جائیں اور انڈے بلکل فیکے نہ لگیں اور اب بریانی کو دم لگائیں گے جس کے لیے ہم نے ایک موٹا گیلہ کپڑا لیا ہے اسے ہم نے اس طرح سے کور کر دینا ہے اوپر لیڈ اچھی طرح سے سیٹ کر دینا ہے کپڑے کو چاہو طرف سے اٹھا دیں گے کوئی ہیوی چیز بھی آپ اوپر رہ سکتے ہیں تاکہ اس پر اچھے سسٹیم بن جائے اس کے بعد آپ نے اسے ہائی ہیٹ پہ رکھا دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ پانچ منٹ کے لیے اور دم پہ رکھا لو ہیٹ پہ بلکل پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سسٹیم بن گئی ہے تیار ہے ہماری انڈہ دم بریانی بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ بہت ہی پرفیکٹ آپ اسے انجوائے کریں کسی بھی طرح کے سلات کے ساتھ چٹنی یا پھر اپنے من پسند کسی بھی طرح کے راتے کے ساتھ تو بنائیے گا ضرور ایک بار اسے اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی گھر میں سبھی کو بہت ہی پسند آئے گی تو ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دیں ویڈیو پسند آئے ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرنڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چیل پہ پہلی بار آئے تو چیل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی ریسیپیس کے اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ